دوستو میں عارف خان ایک بار پھر قرآن ایکس پوزر نیز ظلم سے آپ کے سامنے نئے مددوں اور تازہ خبروں کے ساتھ تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں یوگ سے پرانی پرمپرہ ہے یوگ اس کا کوئی پیٹنٹ نہیں ہے اس کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے سنید راشت مکھیالے میں پردان منطری نے یوگ کیا ایک سو اسی دیشوں کے پرتی ندھی ہوئے شامل کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک پورے دیش میں یوہی یوگ نظر آیا نوے انتراشتی یوگ دیوست کے اثر پر بدوار کو سنید راشت مکھیالے میں ایک انوٹھے یوگ سطر کو نتطر کیا پیدان منطری موڈی نے اس دوران انہوں نے یوگ کو صحیح معنی میں وش ویعاپی تتھا کاپی رائٹ اور پیٹنٹ سے مقت بتایا پیدان منطری یوگی نے جس انداز میں یوگ کیا اور جس طرح انہوں نے اس کو کھاتی دلائی وہ ایک ان کا علاقی اس میں یوگدان کہا جائے گا فلم انڈسٹری سے لے کے بالی ووڈ ادھاکاروں سے لے کے کلاکاروں سے لے کے عام آدمی تک نے اس میں یوگ میں شامل ہوئے اور سبھی نے یوگ کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو گرانویت محسوس کیا یہاں تک کہ سیاچین کے گلیشر میں بھی یوگ کرتے ہوئے ہمارے فوجی نظر آئے اگلی خبر جیل سے جڑی ہوئی ہے سلطانپور جیل میں کٹھل کے پیر سے دو قیدیوں کے شو لٹکتے ہوئے ملے آخر ہمارے ہندوستان کی جیلوں میں کیا ہو رہا ہے دلی کی تیہار جمعی جس طرح سے گینگوار ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو مار دیا جاتا ہے تو اس سے بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ ہائی سیکیورٹی زون کے اندر آخر کیسے ان لوگوں کے اتنے حوصلے مل جاتے ہیں اور جیل پریسائشن کیا کرتا ہے سلطانپور جیل میں بھی یہی ایک واقعہ سامنے آیا ہے کہ دو لوگ دو جو سگے چشزاد بھائی ہیں وہ یہاں پر کسی مڈر کیس کے اندر میں ان کو اندر جیل میں بھیجا گیا تھا ان کے دونوں کے شو کٹھل کے پیر سے لٹکتے نظر آئے اب یہ کیسے سوسائٹ ہے یا کسی نے مار کے ان کو لٹکایا ہے آپ سے یہ رنجش ہوئی ہے کیا ہوا ہے کس کے کارن انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے ان کے شو کس نے لٹکے اندر لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اجام دے رہے تھے اس سمیت جیل پرشاسن کہا تھا چپے چپے پر کیوں جیل کے اندر نظر نہیں رکھی جاتی ایک چھوٹی سی جیل کے اندر بھی اگر پرشاسنک اور وہاں کے جو کرمچاری ہیں وہ اس پر نظر نہیں رکھ سکتے ہیں تو جیل کا کیا مطلب ہے اور کس طرح سے جیل کے اندر جو ہیں قیدیوں کی سرکشہ کی گارنٹی دی جائے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے جو مو پھاڑے کھڑا ہوا ہے رامپورزلہ اسپتال پیشاسن ہمیشہ سطرک رہتا ہے کم ڈاکٹر ہونے کے باوجود مریضوں کی دیکھ بالی یہاں پر اچھے طریقے سے ہوتی ہے ان دنوں پردیش میں ہیٹ سٹروک چل رہا ہے اور اس کے معاملے لگاتار بڑھ رہا ہے لوگ گرمی سے گچھا کھا کھا کے گر رہے ہیں اور اسپتال پہنچ رہا ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے رامپورزلہ اسپتال نے دس بیٹ کا ایک اتریکت واط تیار کیا ہے تاکہ اگر ہیٹ سٹوک کا ماراوہ کوئی بھی ویکتی آئے یا کوئی بھی مریض آئے تو اس کو واپس نہیں جانا پڑا یا اس کو کوئی پریشانی نہ ہو ہیٹ سٹوک سے نبٹنے کے نہیں رامپور زلہ اسپطال کا جو پرشاسن ہے پوری طرح تیار ہے ڈاکٹر سی ایم ایس سب تیار ہیں سی ایم ایس کا کہنا ہے کہ ہم لوگ ہیٹ سٹوک سے نبٹنے کے نہیں پوری طرح تیار ہیں ہم نے ایک وارڈی اسی نہیں الگ سے بنایا ہے تاکہ یہاں پر اگر کوئی ہیٹ سٹوک کا ماراوہ آتا ہے ہیٹ سٹوک کا شکار ہو کے آتا ہے تو اس کو بہتر اور ٹائم پر اس کو ٹریٹمنٹ مل جائے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے اب کچھ نیشنل تتہ انٹرنیشنل خبریں سب جانتے ہیں کہ پیدھان منتری امریکہ کے دورے پر ہیں انہوں نے وہاں کے سنسد میں جب وہاں کے کانگریس کو سمبودت کیا وہ اتحاسی خوئی انہوں نے جس طرح سے اس پیچ دی سنیے کیا کہا ہو ڈسکنگویس میمبرز اپ ڈیوی ایس کانگریس لیڈیزین جنٹرمن ام ڈیپلی آنڈر بائی دی انیویٹیشن تو ایڈریس دیس جوائنٹ میٹنگ اپ ڈیوی ایس کانگریس تینکیو مسٹر سپیکر اپ ڈیوی تک اپ ڈیوی ایس کل جواب اس جوس ڈیوی کے لدظم اپ ڈیوی اکٹو ڈیوی笑د اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی مجانگ است جیسے دوری ہماری مشکلی جیسے دیکھیں مجھے دیگری ہی حسوم تładیم ہماری کبھی جیسے دیماری اور 1.25 بلین جیسے As a representative of world's largest democracy, it is indeed a privilege to speak to the مجھوسیتی موسیقی India will never forget the solidarity shown by the US Congress when terrorists from across our border attacked Mumbai in November of 2008. اور تکیم ہم شکریہ مجھے ہیں میں آپ جانتے ہیں کہ آپ آپ جانتے ہیں پیوپارٹیزن شیپ اور جانتے ہیں ہمارے کے لئے اور شباً مقابل بھی اپنیان کے لئے اور کچھوں کے درمیت کے لئے ہمارے زیادہ کی کا تبال کردے ہیں جمعMagہ ایسیٰ ایسی طرح ہاتھ جانتے ہیں جاوری نظر بکر محلوشت کے ساتھ مجھے جاوری نظر بکر ملتا ہے اور ایسا کمیتر ہیں ایسا کمیتر ہے ایسا کمیتر ہے جاوری نظر بکر ملتا ہے امتر امتر ایسا کمیتر ہے ہمارے ہمارے سارے میں دوسریں ہم تلوستے تحرک کی طریق مجھے ایسا انجام کی طریق مجھے ایسا کہ ایسا کچھ میں انجام کی طرح شکریہ اور مینیفیکچر انڈیا کوڈ بی دیر آئیڈیل پارٹنر انڈیا سٹرانگ اکنامی اینڈ گروہ یہ تھے پردھان منطری کی دلچسپ اسپیچ کے بوائنش جو انہوں نے کانگریس کے سنیگت ادھیویشن کو سمبودی کرتے وے امریکہ سنسل انہیں کون نہیں جانتا ہے یہ سلمان خان بالی وٹ کے بھائی جان ان کے پر لیکن بھر پرکار کے آروپ لگتے رہے ہیں اور اس میں خاص طور سے اپنی ہیروینوں کے ساتھ میں جو انہوں نے بسلوکی اور بستمیزی کرتے ہیں وہ ان کے پر خاص آروپ لگتے ہیں یہ ایک شنہائی شرمہ ہے ان کی ہیروین رہی ہیں ایک فلم کے اندر انہوں نے جو اس کا گمبیر آروپ لگائے ہیں وہ تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے بتا دوں ہی بھی ایک ابرائے اور سوشانسک راجپوت نے بھی آروپ لگائے تھے کہ ان کا کیریئر برباد کرنے میں سلمان خان کا بڑا آپ تھا جبکہ یہ کبھی وہ ثابت نہیں کر پائے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ سلمان خان کی وجہ سے آج بہت لوگوں کا کیریئر بناوا ہے اور بہت سے لوگ فلم انڈسٹری میں اپنی روزی روٹی کمار رہے ہیں لیکن فیلحال جو انہوں نے یہ جو محترمہ نظر آ رہی ہیں جو بیان دیا ہے جو کہا ہے انہوں نے وہ سنیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے سلمان خان اپنے بیہیوئر کو لے کر ہمیشہ ہی خبروں میں بنے رہتے ہیں کئی بار اس طرح کے خلاصے ہو چکے ہیں کہ سلمان خان کا برطاپ کئی بار لوگوں سے اچھا نہیں ہوتا اب ایکٹر اپنے فلموں کی ساتھ ساتھ اپنے برطاپ کی وجہ سے بھی خبروں میں آ گئے تو وہیں اب سلمان خان کی ایک کو ایکٹرس نے ان پر خراب برطاپ کرنے کا عروف لگائے ہیں جراصل جس ایکٹرس نے سلمان سلمان خان کے برطاپ کو لے کر خلاصہ کیا ہے اس کا نام ہیما شرما ہے سال 2019 میں آئے فلم دبنگ 3 میں ہیما شرما نے کام کیا تھا اب فلم کی ریلیز کے کئی سال بعد ہیما شرما نے سلمان کو لے کر بڑا خلاصہ کیا ہے سوشل میڈیا پر ایکٹرس کا ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ روتی ہوئی دکھ رہی ہے اور اپنے ساتھ ہوئی آپ دیتی کا خلاصہ کر رہی ہے ہیما شرما نے کہا سلمان خان آپ سوپر سٹار ہیں اسی لئے تو آپ کو ہر کوئی فلموں میں لینا چاہتا ہے اور یہ کہنا ہے کہ لڑکی کی عزت کر رہی ہے آپ جیسا بیہیو کرتے ہو اسی سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ لڑکی کی کیا عزت کر رہی ہیں میں نے قسم کھالی ہے کہ مجھے سلمان خان سے ملنا ہے مجھے نہیں ملنا ہے اس بات کو تین سال ہو گئی ہے 2019 میں انہوں نے میری بیزتی کی تھی اور اس دن کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے سلمان خان سے ملنا ہے اور انت میں دل ہلا دینے والی خبر یہ جو بچہ دیکھ رہا ہے کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے اسے کتوں نے بھنگوڑ لیا اور اتنا زخمی کیا کہ اسپطال آتے آتے اس کی مرتی ہو گئی اس کے علاوہ ایک اور لڑکی کو بھی کتوں نے زخمی کیا جو زنگی اور موت کے بیچ میں جھوڑا ہی ہے ودھائک آکاس اکسینہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہنچے ہیں پریجنوں سے ملاقات کی ہے لیکن سوال یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ سمبندی دلہا کے پریشاستنی کا ادھکاری اور کرمچاری کتوں کو لے کر اتنے کمیر کیوں نہیں ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈائریکٹ نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہے